جو ہے جن کے اندر جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ جن کے اندر بڑی بڑی تھوٹس کو جن معاشروں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ جب کچھ سیکھنے کی یا کسی چیز کا فلسفہ تلاش کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کسی کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں ڈیپ نولیج یا ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ فائنڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کی طرف ہسٹوریکلی ان معاشروں کی طرف دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے گریکز تھے رومنز تھے یہاں سب جگہ اربز تھے سب ہی جگہ تقریباً جو ہے وہ سلیوری کی پریکٹس ہوتی تھی اور آج ہمیں پتا ہے کہ آج سلیوری کا جو ہے وہ ناہی نام و نشان ہے اور اگر کوئی واپس بھی لانے کی کوشش کرتا ہے تو پوری انسانیت اس کے خلاف کھڑی بھی ہوگی اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کے اندر ہی ایک نارم تھی جہاں جہاں بھی انسانوں کی بڑی بڑی سیولیزیشنز رہی ہیں وہاں پہ سلیوری آپ کو نظر آتی ہے چاہے وہ یورپ ہو گریکز ہوں رومنز ہوں عرب ہوں کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی ایسی سیولیزیشن جو آج اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہو کہاں ہیں اور ہم بڑے جو ہے وہ بائخلاق لوگ ہیں تو ان سب جگہ آپ کو غلامی کا انسٹیٹوشن نظر آئے گا جیسے کہ یورپ کے اندر وہ ایٹلانٹک سلیف ٹریڈ اس کی بہت بڑی مثال ہے اور بھی بہت ساری مثال ہیں کہ غلامی کے اس سے آپ ایسپیکٹ سے دیکھیں گے تو کافی کچھ لکھا جا چکا ہے کافی ساری کل موجود ہے اس کے پر ان کی لیکن ہوتا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے بعد سے غلامی کو جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا جانے لگا غلامی کو جو ہے وہ تمام جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے بین کر دیا اور بالکل سمودلی آج ہمیں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہ آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ غلامی نام کی بھی کبھی کوئی چیز بھی تھی ہو سکتا ہے ہمارے آبا و اجداد میں بہت سے لوگوں لوگ جو ہیں وہ غلام رہے ہوں بہت سے لوگوں کے تو آج کل کی موریلیٹی میں غلامی کے لحاظ سے یا غلامی کے ٹاپک پہ یا جس کو کہتے ہیں باؤنڈڈ جو لیبر ہے یا سلیو لیبر ہے اس کے اوپر ہمارے ویوز جو ہیں وہ ون ایٹی ڈگری چینج ہیں تو وہی جو میں ہسٹوریکل کانٹیکس کی بات کر رہا تھا کہ ایٹین ہنڈڈڈ سے پہلے جو ہے وہ غلام دنیا میں موجود تھے اور آج نہیں ہیں صرف دو سو سال کے فرق سے یا دو سو سال سے اوپر کے فرق سے آج ہم ایک ایسی دنیا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ غلامی کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے اچھا دوسرا نکتہ یہ بھی ایک مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ جو چیز ایک سماج میں کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہو ایک کمیونٹی میں کسی بھی سوسائیٹی میں کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہو ایٹ ڈسیم ٹائم جو ہے کسی دوسرے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہو اس کی مثالیں ہمیں آج بھی ملیں گی مثال کے طور پر یورپ میں جو ویسٹ میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ جو لباس پہنتی ہیں اس کے اوپر ہمارے جو مسلمان ہیں یا مسلمان جو معاشرے ہیں ان کا ایک اعتراض آتا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ خواتین کو ہجاب پہننا چاہیے کیونکہ ان کے مطابق وہ لباس جو یورپی خواتین یا ویسٹ کی جو عورتیں پہنتی ہیں وہ درست نہیں ہے وہ صحیح لباس نہیں ہے لیکن دیکھئے کہ اسی دنیا میں یہ دونوں لوگ رہتے ہیں مختلف فاصلوں سے مختلف ریجنز میں رہتے ہیں اور ان کی آپس میں موریلیٹی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہمیں انفرادی اور ذاتی نوائیت کی نظر آتی ہے یعنی کہ سبجیکٹیف پن ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے سیٹ کر رکھا ہے وہ کہیں اور سے اپنے پرنسپلز لے رہے ہیں یورپی لوگ یا ویسٹ کے لوگ اور یہاں پہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں 9 to 5 job is modern slavery بھائی modern slavery 9 to 5 job تھی کہ آپ کو ایک degree میں اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا نا بی سی بھائی کہ آپ کو آپ کا باس جو ہے وہ بیڑیاں ڈال کے گھر میں رکھاوا ہے اس نے اور وہ آپ کو تھڑے بھی لگا رہا ہے اور وہ آپ کا ریپ بھی کر رہا ہے اور نہ ہی آپ کو زندگی گزارنے کا کسی بھی طریقے سے حق نہیں ہے پرفیکشن جو ہے نا پرفیکشن تو دنیا میں کبھی بھی نہیں رہی اور میرے خیال میں کبھی ہوگی بھی نہیں شاید تو لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ 9 to 5 job بھی جو ہے وہ slavery ہے لیکن بھائی بہت فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا نہیں کریں آپ تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے برا لگتا ہے انسان کو اور انسان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی given conditions جو ہیں وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی میرے خیال میں یہی ایک وہ driving force ہے جو انسان کو آگے بھی بڑھاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو بہرحال لیکن ان دونوں باتوں میں پرانی جو اصل جو slavery تھی جو واقعی میں آپ کسی کے غلام ہوتے کسی زمانے میں اگر اس میں اور آج کی نائن ٹو فائف جوب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بھائی میرے نہیں آرہی آپ کو یہ والی جوب سمجھ میں تو آپ جا کے دوسرا کوئی آپ کر لیں نا کام وہ روکے گا تو نہیں آپ کو لیکن غلام تھوڑی کوئی بھاگ بھاگ تھوڑی کوئی سکتا ہے غلام وہ چھوڑ کے بھاگے گا بھی غلام اگر پرانے دور میں بھاگتا بھی تھا کوئی غلام تو لوگ اس کو پکڑ لیا کرتے تھے اس کے اوپر برینڈنگ ہوتی تھی اس برینڈنگ کو پڑھ کے اس کے مالک کے حوالے حوالے کرتے تھے تو آج ایسے تو نہیں ہوتا نا آپ کے ساتھ یا اگر ہوتا ہے تو پھر تو پھر ہاں پھر شاید آپ غلام ہیں تو جیسے میں بات کر رہا تھا بیچ میں میں ٹینجنٹ پر نکل نکل گیا ان کے تو جیسے بھائی ہم مثال کے طور پر جیسے چائنہ کے لوگ ہیں ان کے ہاں ایک خاص قسم کا کھانے پینے سے ریلیٹڈ ایک خاص قسم کے مورلز کیا سکتے ہیں آپ ان کو یا پریکٹس کیا سکتے ہیں ان کی کھانے پینے کی اخلاقیات ہم سے فرق ہیں لیکن وہی ان جن جن چیزوں کو وہ لوگ غزہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کھایا بھی جا سکتا ہے لیکن چینی لوگوں کے لیے وہ بالکل ایک عام سی چیز ہے تو اگر تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی کوئی بھی سوسائیٹی ہو اس کی ایک سوسائیٹی کی اخلاقیات میں دوسری سوسائیٹی سے ہمیں فرق جو ہے وہ واضح ملتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ آپ سبجیکٹیو موریلٹی کی ہو گئی ڈیفینیشن اب ذرا دیکھتے ہیں ہم کے اوبجیکٹیو موریلٹی کیا ہوتی ہے یعنی کہ جو جسے اردو میں موروزی اخلاقیات کہتے ہیں یعنی کہ ایک اوبجیکٹیو لی جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ قسم کا جو ہے وہ مورل کوڈز کا پرنسپل جو ہے اوبجیکٹیو موریلٹی کہ اوبجیکٹیو موریلٹی کہتی ہے کہ بھئی things are either good or bad یعنی کہ یا تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ایبسولوٹلی یا پھر بری 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 ہوتی ہیں regardless of consequences یعنی کہ consequence کو ہم بیچ میں نہیں measure کریں گے کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے میں بس ہم خود سے ہی یہ define کر لیں گے کہ فلان چیز جو ہے وہ اچھی ہے اور فلان چیز جو ہے وہ بری ہے اور پھر moral objectivist کا یہ بھی زور ہوتا ہے کہ humanity کو جو ہے نا کوئی objective قسم کے rules morality کے discover کرنے چاہیے جیسے جیسے کہ ہم دوسرے objective truths یا دوسری objective reality کو جیسے ہم scientific method کے ذریعے define کرتے بلکل اسی fashion میں ہمیں two plus two four والا کوئی equation بنانا چاہیے morality کا اور پھر اس equation کو devise کر کے ہمیں اس کو ساری انسانیت کے اوپر implement کر دینا چاہیے تو یہ بلکل عام یعنی کہ طریقے سے اس کو جتنا میں define کر سکتا تھا define کیا ہے میں نے یعنی کہ چیزوں کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ ان کے consequences یا نتائج سے نہیں جڑا ہوا ہے اگر کسی اصول کے تحت آپ نے کسی چیز کو اچھا یا برا تسلیم کر لیا ہے تو وہ کام یا وہ fail یا وہ action اچھا یا برا ہی ہے چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر اب اور ان لوگوں کی یہ کوشش ہے ہمارے moral objectivist جو لوگ ہیں جو اس چیز کے proponents ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ بھائی humanity کو جو ہے وہ ایسے ہی absolutist اصولوں کے اوپر جو ہے وہ اخلاقیات کو discover کرنا چاہیے جیسے ہم دوسرے جو ہے وہ اخلاقیات یا دوسرے جو ہے وہ truths کو objectivity کے ذریعے find کرنے کی کوشش کرتے ہیں scientifically اور ایک ہم equation create کر لیتے ہیں جو کہ ہر جگہ true ہوتی ہے تو اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ device کرنی چاہیے اچھا آپ جیسے کہ جیسے کہ science اور mathematics میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور science scientific method کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو بالکل ایک objective way میں لے کے define کیا جاتا ہے اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ universally صحیح ہوتی ہیں جیسے مختلف natural quantities ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں جو تحقیقات جو ہے وہ scienceی ماہرین نے کی ہیں ان سب کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چیزیں آنچ کل objective truth ہیں اور یہی یہی methodologies استعمال کرتے ہوئے آج ہم جو ہے وہ اپنا اپنے زمین کے مدار سے بھی باہر چلے گئے ہیں space میں بھی چلے گئے ہیں اور science میں مختلف قسم کی medical science ہو یا physics ہو اور دوسرے شعبے ہوں science اور technology سے related یقیناً وہ ایک objective truth کو define کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری ترقیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو کچھ اسی قسم کی objectivity جو ہے وہ morality کے بارے میں moral objectivist جو ہے وہ device کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصول تو moral objectivist اصول تو لیتے ہیں اصول یعنی کہ absolute بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عموماً moral objectivist اپنے جو ہے وہ اصول جو ہے وہ مذہب سے اور مذہب کی اس سے جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور عموماً ہمارے مذہبی لوگ یہی کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ کی طرف سے خدا کی طرف سے یا جو بھی جس جس شئے کو بھی وہ اپنا وہ سمجھتے ہیں اپنا ڈیوائن creator سمجھتے ہیں اس کا ذکر وہ لوگ کرتے ہیں تو اور پھر یہ اور پھر اور پھر اس اس زمن میں بات کو آگے بڑھاتے وہ لوگ یہاں تک جاتے ہیں کہ اس ایک specific قسم کے code of conduct کو جو ہے نا اس specific قسم کے code of conduct کے تحت جو اچھا ہے وہ اچھا رہے گا اور جو برا ہے وہ برا رہے گا ہر condition میں ہر معاشرے میں ہر time میں یہی ان کا پرچار ہوتا ہے تو objective morality جو ہے وہ consequences کے پر base نہیں کرتی اور جو ہے وہ ایک قسم کی moral جو ہے وہ objectivism یا ایک objectivist تو جو objective morality ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی principle یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے principle کو روک کے جو ہے کوئی a priority principle آپ define کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ سارے actions کا سارے behaviors کا ساری چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور historical context کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ absolute قسم کی morality ہو irrespective of historical context جبکہ subjective morality میں ہمیں پتا ہے کہ morality جو ہے وہ evolve کرتی ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ morality evolve کرتی ہے تو moral objectives کہتے ہیں کہ چاہے تاریخ کا کوئی بھی دور ہو آپ کے کوئی بھی رجحنات ہوں چاہے آپ مرد ہوں عورت ہوں بوڑے ہوں جوان ہوں مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں کسی بھی ملک کے شہری ہوں کچھ بھی کھاتے ہوں کچھ بھی پہنتے ہوں اس سے قطع نظر جو objective اخلاقیات ہیں یا objective جو morality کے اصول کے مطابق صحیح چیزیں صحیح ہیں اور غلط چیزیں غلط ہیں اور یہ اصول اٹل ہیں بغیر کسی لچک یا flexibility ہے تو یہ اپنا objective morality morality کے جو absolutist قسم کے جو یا ایک ارمانوں میں اگر ہم اس stagnant بھی کہنا چاہیں یا جامد کہنا چاہیں freeze جو اس کے اصول ہیں ان freeze اصولوں کے تحت objective جو ہے وہ moralists اپنی morality کو define کرتے ہیں اچھا اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری subjective morality ہے اس کے اپر تنقید جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے اپر بہت تنقید ہوئی ہے throughout the history بڑے بڑے مفکرین نے اس کے پر تنقید کی ہے اب ذاتی یا انفرادی اخلاقیات پہ کیا تنقید ہوتی ہے objective moralist کی طرف سے تو objective moralist کہتے ہیں کہ if all morality is subjective then what is the basis for us to determine which morality is better یعنی کہ اگر ساری morality ہی subjective ہے یا انفرادی ہے یا ایک subject کے personal views سے originate ہوتی ہیں moral values تو پھر ہم اس کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اب اگر اسی کو ہم consequentialism کے خاتے میں ڈالیں تو پھر ہم ایسی situation کے ساتھ end up ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی basis نہیں بچیں گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو objective moralist کی نظر میں subjective morality تو اصل میں morality ہے ہی نہیں نا وہ اس کو morality سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ morality جو ہے وہ ایک جامت قسم کا اصول ہونا چاہیے جس کے خاص قسم کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے rules and regulations ہونے چاہیے اور اس کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ define کرنی چاہیے اور ان principles کو پھر ہمیں lock کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی evolution کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے اس کی ضرورت نہیں ہے تب ہی ہم ایک moral code جو ہے وہ یعنی کہ ایک solid قسم کا moral code جو وہ devise کر سکتے ہیں اب چونکہ subjective morality میں کوئی بھی نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے ایک بات جو کسی زمانے میں قابل قبول تھی وہ کسی زمانے میں رد کی جا سکتی ہے جو کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا ناممکن بنا دیتی ہے یعنی کہ objective moralists کہتے ہیں کہ subjective morality تو کوئی morality نہیں ہے اس کے تو کوئی standard rules ہی نہیں ہے اس کے تو کوئی brackets ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا framework کسی طور جا کے رکتا ہی نہیں ہے کوئی principle create ہی نہیں کرتا کہ جہاں سے جس کو ہم reference بنا کے reference point بنا کے کسی چیز کا فیصلہ کر سکیں جیسے میں نے کہا وہ slavery کی مثال دی اور دوسری مثالیں دی تھی تو slavery اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی اس زمانے میں slavery صحیح تھی اور آج جو ہے وہ slavery غلط ہے تو یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے کیونکہ بہت سے جو ہے وہ وقتوں میں تاریخی طور پر ایسے کام ہوتے آئے ہیں جو کسی زمانے میں قابل قبول تھے مگر آج ایک ظلم تصور ہوتے ہیں جیسے کہ مختلف چیزیں ہیں جیسے ایک مثال اور بھی یاد آ رہی ہے کہ مجھے جیسے پہلے جو physically different بچے پیدا ہوتے تھے ان کو جو ہے لوگ مار بار بھی دیا کرتے تھے اور یہ والی practice بھی جو ہے وہ کافی prevail کریے humanity کے اندر کافی عرصے تک تو اب subjective جو morality کے جو consequentialism کی بنیاد پہ صحیح اور غلط کا اصول اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک اور چلے مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی victor ہے کوئی جو ہے وہ کوئی فاتح ہے کسی علاقے نے کوئی کسی بندے نے کوئی علاقہ فتح کیا تو جو مفتو ہے جو کہ اس کا victim ہے ٹھیک ہے فاتح کے لیے تو بڑا اچھا ہے اس کو طاقت مل گئی اس کو پیسہ مل گیا اس کو گدی مل گئی اس کو تخت مل گیا لیکن جو اس کا victim ہے اس کے لیے وہ چیز بری ہے تو ان سب باتوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہوئے جو ہے وہ moral objectivist جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں subjective morality کے اوپر تو اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ بڑی اچھی بات یہ انہوں نے ہمارے کوئی خاجہ صاحب تھے انہوں نے کہ جو morality ہے اس کو define کرنا تھوڑا سا مشکل ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کافی complicated topic ہے یہ لیکن ایک اس میں عفیف صاحب جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے جب ہم objective morality کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر اس کو ancient times کی طرف لے کر جاتے ہیں پھر چاہے وہ ancient Chinese ہو چاہے وہ اسلام ہو مذہب کیونکہ دیکھیں ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو شخص آیا تھا وہ اسی مذہب سے مطلقہ تھا ٹھیک ہے اور یہ دنیا بنی ہی تب تھی اور creation جو ہوئی تھی یہ اسی وقت ہوئی تھی اور morality بھی اسی وقت جو ہے وہ خدا نے ان کو دے دی تھی تو یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا اسی لیے یہ اس کو objective morality کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے کوئی ایک ایسی divine guidance ہے جو morality کی شکل میں ان کے پاس ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ subjective morality جیسے ابداللہ نے بڑی زبردست طریقے سے بیان کیا کہ subjective morality جو ہے وہ person to person جو ہے وہ bury کرتی ہے یہاں ایک اور important چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے morality versus ethics یہ ایک بہت important چیز ہے اب آپ یہ دیکھیں آپ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ دیجئے simplest طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو influence کیسے کرتے ہیں morality یا morals وہ ہوتے ہیں جن پہ آپ یقین رکھتے ہیں اب اس میں آپ divine guidance divine guidance کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ethics وہ practices ہیں جو آپ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اب اگر آپ کا خدا آپ کو کچھ بھی بول رہا ہے یا آپ کی divine guidance آپ کو کچھ بھی بول گئی ہے تو آپ کی جو ethics ہے نا اس سے آپ کی morality derive ہوتی ہے جی عبداللہ جی بہت بہت شکریہ بلکل یزید نے صحیح کہا کہ جیسے میں moral objectivist کی بات کر رہا تھا ان کی جو absolutism ہے نا ان کے view point میں وہ absolutism اصل میں practical نہیں ہے اور وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو چلتے ہیں اسی کی طرف اچھا دوسرا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہاں پہ ختم کی تھی نا بات کے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے کوئی اصول device کریں گے کوئی اصول ہونا چاہیے نا ہمارے پاس آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنا اٹھارویں صدی سے پہلے تک جو ہے وہ غلامی بڑی اچھی چیز تھی کیونکہ practice تو کر رہے تھے لوگ اور اس دور میں بھی لوگ اپنے آپ کو پائس اور بلند اخلاق والا اور اپنے ساتھ پتنی کیا کیا جو ہے وہ القابات جوڑا جوڑا کرتے تھے جو اس دور میں جینے والے انسان ہوں گے وہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں سمجھتے ہوں گے نا کہ بھئی میں اگر میں نے slave رکھا وایا تو میں کوئی بہت برا انسان ہوں obviously وہ ان کے لئے ایک normal سی بات بات تھی پوری دنیا میں ہی ایسا تھا تو اس کی بنیاد پہ moral objectivist جو ہیں وہ یہ والی جو ہے نا بات کرتے ہیں لیکن یہ superficial کس طریقے سے ہے اور یہ ان یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ incomplete کس طریقے سے اس کے اوپر دراب چلتے ہیں ہم اور اس پہ topic تو خیر بڑا ہے اور تھوڑا سا رائے اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو وہ یوں کہ یہ اتنے سالوں کی ایک knowledge ہے اور اس کو simplify کرنا کیونکہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ابھی بھی لوگ ان سب چیزوں کے پر یہ ایک open topics ہیں یہ ابھی بھی نا اور وہ open topics ہونے کی وجہ ہی یہی ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے اگر میں shortly بھی کہوں تو وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ morality is still evolving ہماری morality ابھی بھی evolve ہو رہی ہے ہم کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچیں نا آج تک آج بھی دنیا میں مثال کے طور پر پاکستان کی مثال لیجئے کہ اب پاکستان میں capital punishment ہے تو پاکستان کے context میں جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کی local subjective collective اخلاقیات کو دیکھنی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یزید آپ کو بھی شاید لگے گا کہ ہائر پاکستان میں ابھی کچھ عرصے تک رہنی چاہیے پاکستان کو ہمیں وہ والے اصولوں پہ ابھی ہم استوار نہیں کر سکتے جس کے اوپر ویسٹ ابھی چل رہا ہے جیسے وہاں پہ مختلف countries میں جو capital punishment نہیں ہے عمر قید کی تو سزا ہے چودہ سال کی یا شاید کسی کسی جگہ شاید اس سے کم بھی ہے اس کی specific detail نہیں ہے میرے پاس لیکن لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں نا یہ جو morality کا جو تاثر آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ایتھکس کا جو تاثر آج بھی ہمیں نظر آتا ہے اب یہ ساری چیزیں آپس میں جوڑی ہوئی ہیں نا ایتھکس جیسے رجیزید نے بھی ابھی ایتھکس والی بات بات کی ایتھکس ہو گئے code of conducts ہو گئے laws ہو گئے morality ہو گئی یہ interchangeable جو ہے وہ terms ہیں آپس میں اور یہ ایک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں morality کو میں الگ یوں رکھ رہا ہوں کہ morality تھی کہ laws ہو گئے یا دوسرے codices ہو گئے وہ ایک خاص قسم کے جو ہے وہ context میں practice ہوتے ہیں لیکن morality تو ہماری ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے گھر میں ہم بچوں کے ساتھ کیا behavior کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ spouses کے ساتھ کیا behavior کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے parents کے ساتھ کیا behavior کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا behavior رکھتے ہیں اجنبی لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے وہی والی بات آگئی نا دیکھیں ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو morality ہم اپنے cultural behavior practices کے تھرو ہم لوگ day to day basis کے اوپر morality کا جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی تو اس ویعے سے morality کو اس میں سے الگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے subjective moralists ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ morality جو ہے وہ historical context کے اندر اور consequentialism کے through define ہوتی ہے کسی بھی point of time پہ کسی بھی معاشرے کے لیے اور وہ کبھی بھی stagnant نہیں ہوتی وہ کبھی بھی freeze نہیں ہوتی وہ ہمیشہ evolve کرتی رہتی ہے اس وجہ سے ہم کوئی ایسے set قسم کے یا ایسے اتنے زیادہ well defined کبھی بھی ہم principle نہیں device کر سکتے جو کہ ہر time کے لیے صحیح ہوں اس لیے ہمیں اپنے اپنے time کے حساب سے ہمیں اپنے اپنے وقت کے historical context میں consequentialism کے ذریعے اپنی اپنی morality کو define کرتے رہنا ہے اور ہم آج وہی کر رہے ہیں ہم اسی کی continuation میں ہیں آج بھی تو اب اب جو تنقید subjective moralists کے طرف سے ہوئی وہ اپنا objectiveists پہ کہ بھائی تم لوگوں کا کیا اصول ہے تم لوگوں کی کیا چیز ہے اگر consequences کو آپ بیچ میں سے نکال رہے ہیں یا نتائج کو بیچ میں سے نکال رہے ہیں کسی بھی عمل کے کسی بھی behavior کے تو پھر آپ کس چیز سے یعنی کہ کس اصول پہ اس کو define کریں گے کس کس چیز کو جو ہے وہ اصول بنا کے رکھیں گے اگر consequentialism کو پہ ہی آپ چیزوں کو define کریں گے تو وہ تو پھر subjective morality بن گئی جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ subjective morality تو چلتی ہی اس پر ہے کہ بھائی چوری کرنا جو ہے وہ اپنا مثال کے طور پہ صحیح نہیں ہے اگر یہ ہم ایک بات رکھ رکھتے ہیں کہ بھائی چوری کرنا صحیح نہیں ہے چوری کرنا صحیح نہیں ہے یہ اس چیز کو ہم کیسے لگائیں گے بھائی چوری کے نتائج کیا نکلیں گے چوری اگر ہم نے کسی کا کوئی مال چوری کر لیا ہے تو اس کے consequences کیا ہوں گے وہ اپنے مال سے محروم ہو گیا ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو جب logically logical اس میں context میں جو ہے اس کا یہ کام ایک طریقے سے consequences کی بنیاد پہ اس کا یہ کام برا ہے چوری کا کام برا ہے تو ہم نے define کر لیا کہ ہاں چوری بری ہے چیز تو consequentialism سے تو ہم بڑی آسان طریقے سے جو ہے نا کسی بھی action کسی بھی behavior کے logical good اور bad ہونے کا اندازہ لگا سکتے اچھا اب اب چونکہ moral objectivist جیسے یزید نے ابھی کہا تھا کہ اکثر یہ لوگ بلکہ اکثر کیا بلکہ زیادہ تر ہی moral objectivist جو ہے وہ اپنی morality جو ہے وہ مذہب سے جا کے جوڑتے ہیں تو اب یہ بتائیے مجھے آپ کہ دنیا میں اب مذہب کی جو اگر ہم مذہب کے اوپر بھی تھوڑا سا چلیں کر لیتے نا کہ مذہب کی جو ایک ساخت ہوتی ہے یا اس کی جو shape یا structure ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے مذہب سے جڑے ہوئے جو بھی خیالات ہوتے ہیں وہ جامد قسم کے خیالات ہوتے ہیں جامد سے مراد یہ کہ وہ freeze ہے نا in time irrespective کہ بھائی کیا زمانہ چل رہا ہے کیا چیز چل رہی ہے اس سے کوئی مطلب مطلب نہیں ہے اب ایک ایسا framework جس کے اندر absolutist قسم کے principles ہیں وہ ایک evolving قسم کے framework کے ساتھ آپ ایک evolving معاشرہ ہے ایک evolving لوگ ہیں اور evolving جو ہے وہ چیزیں ہیں چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں ترقی کرتی جا رہی ہیں نئے نئے elements نئے نئے aspects جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اس کے اس کی وجہ سے ہمارے behaviors کے پر فرق فرق پڑ رہا ہے تو ایسے میں ہم کوئی absolutist قسم کی سوچ کیوں یعنی کہ اپنے پر apply کریں گے تو وہ تو ایک قسم سے کسی بھی طریقے سے معاشرے کی norm سے align ہی نہیں کر پائے گی اور یہی clash ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اب مذہب کی اپنی nature بھی دیکھ لیں یا تو مذہب مذہب کے اندر بھی ہمیں کوئی objectivity ملتی کوئی two plus two four والا formula ہمیں نظر آتا x equal to x والی equation نظر آتی ہمیں لیکن وہ وہاں بھی نہیں نظر آتی ہمیں دنیا میں بیالے سو سے بھی زیادہ مذہب مذہب گزریں ٹھیک ہے نا جن کا آپس میں خود جن کا آپس خود میں ہی کوئی مشترکہ میار اخلاقیات کا پیمانہ نہیں مختلف مذہب کے مختلف جو ہیں وہ اخلاقیات کے پیمانے ٹھیک ہے آج کل دنیا global village ہے انسانوں کے آپس میں تعلقات کے وجہ سے اور آپس میں جو ہے وہ cultural exchange اور دوسری چیزوں کی وجہ سے آج بہت سارے سبجیکٹس پہ تو ہم humanity ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ بھی بہت broad چیزیں ہیں ابھی بھی ہم لوگ اپنی جو moralistic norms ہیں اس میں دنیا کے دوسرے لوگوں سے مختلف ہی ہیں تو مذہب جیسی ایسی سوچ جو کہ خود کسی بھی objective نیس سے خالی ہے اس سے ہم کوئی بھی اٹل اصول اخلاقیات کا کیسے وضع کر سکتے ہیں یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک contradiction ہے یا تو ہاں سارے مذہب کسی ایک میڈین پر کھڑے ہوئے ہوتے کسی ایک average کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے جب سب مذہبوں کا یہی دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں میرا پیغام سچا ہے میرا میری اخلاقیات جو ہیں وہ objective ہیں میرے اخلاقیاتی principle جو ہیں وہ objective principle ہیں انسانوں کو زندگیاں گزارنے کے لیے اور ظاہر سی باتیں دنیا میں مختلف مذہب کا ہونا اسی چیز کی نشانی ہے کہ ظاہر سی باتیں یہ بات جھوٹ ہے مختلف لوگ ہیں مختلف cultures ہیں ان کی مختلف make up ہیں ان کے دماغ کا ان کے معاشروں کا اس کے حساب سے ان کے مذہب بھی ہیں مذہبوں کے اندر بھی ہمیں culture کی چھاپ نظر آتی ہے culture کا influence نظر آتا ہے اس خاص جگہ کے انصر نظر آتے ہیں مذہب کے اندر بھی اور جب جب یہ ساری چیزوں